چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئے ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کر دے کی اپیل کروں گا آئیے ناظرین اگرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں پہلے خبر ہے مرکزی وزارت داخلہ نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے جمہو کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کو اگلے پانچ سالوں کے لئے غیر قانونی تنظیم قرار دے دیا ہے اس کے لئے حکومت نے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یویے پی اے نینٹین سشٹی سیون کی دفعہ یہ ایک شخ تین کے تحت جے کیڈی ایف پی کو غیر قانونی تنظیم قرار دیا یہ فیصلہ پارٹی کے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونی کی وجہ سے بتایا گیا ہے جبکہ اس کے حقیقت کیا ہے خود وہ لوگ جانے ادھر وزیراسیم درند مودی نے جمعیرات کو صرف یہ خاندان کی تعریف کرنے کے لئے کانگریس پر جم کر نشانہ ساتھا اور کہا کہ ملک کو صرف یہ خاندان نے آزادی نہیں دیلائی اور نہ ہی ملک کی طرق صرف یہ خاندان نے کی ہے وہ یہاں ویرانگنہ، رانی، درگاوتی، مموریل، اینڈ گارڈن اور دیگر پروجیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھنے کے بعد خطاب کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے انتخابی ریاست مدیہ پردیش میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتدابی کیا تھا اس سے درمیان میں کانگریس پر برستے ہوئے نظر آئے درنازدی گرامی بیہار کے ذات پات کے سروے کے خلاف دائے درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کسی بھی طرح کا روک لگانے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ اس معاملے کی تفصیلی سماعت کی ضرورت ہے یہ بھی کہا گیا کہ ذات کے سروے کے تمام پہلوں پر غور کرنا ہوگا دو اکتوبر کو کاش سروے جاری ہونے کے بعد اگلے ہی دن تین اکتوبر کو درخواست گزارنے ذات کے آداد و شمار جاری کرنے کے معاملے میں سپریم کورٹ سے مداخلت کی درخواست کی جسی سپریم کورٹ نے خبول کرتے ہوئے سماعت کے لئے آج کی تاریخ مقرر کی تھی اس کیس کی سماعت جسٹس سنجیو کھنہ اور یسوی یم بھٹی کی بینچ نے کی ہے درنازدی گرامی سکم میں لوناک چھیل پر بادل پھٹنے سے تیستہ ندی میں آئینے والے سیلاب سے ہونے والی تباہی میں اب تک انیس لوگوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ ایک سو تین لوگ لاپتہ ہیں حکام نے اطلاعات دی ہیں فوج اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس کی ٹیم میں تیستہ ندی کے کیچمنٹ ایریا اور شمالی بنگال کی نچلے حصوں میں دوسری دن بھی لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں سکم کے چیف سیکریٹری وی بی پاٹھک نے کہا کہ اب تک انیس لاشیں نکالی جا چکے ہیں جبکہ بدھ کی صبح شمالی سکم کے لوناک چھل میں اچانک سیلاب کے سانے میں بائنس فوج حلکاروں سمیت 103 لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں آئیں تھی جب مکشمیر کے راجوری زلے میں ایک فوجی کیمپ کے اندر ایک افسر کی مبینہ تو فائرنگ اور گرنیٹ کے دھماکے کے بعد کم از کم پانچ فوج حلکار زخمی ہو گئے ہیں جن میں تین افسران بھی شامل ہیں سرکاری ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے ذرائع کی مطابق ایک میجر رینگ کے افسر نے فائرنگ پریکٹس سیشن کے دوران بغیر کسی اجتیال کہ اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کی اور پھر یونٹ کے اسلحہ خانے میں چھپ گیا تھا ادھر 36 گڑھ میں دوبارہ کانگریس حکومت بنی تو بہار کی طرح ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جائے گی ساتھی 36 گڑھ میں دس لاک لہائش غریبوں کو دی جائے گی یہ وعدہ آج کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی نے 36 گڑھ کے کانکیر میں ایک جلسہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے اس دوران 36 گڑھ کی کانگریس حکومت کی تعریف بھی کی اور کہا کہ آج اس ریاست کی طرح چیتی موڈل کا تذکرہ پورے ملک میں ہو رہا ہے ادھر ناظرین گرامی شیوسینہ کے صدر سابق وزی ریالہ ادھر تھاکرے نے مہاراستہ حکومت بدونوانی کا الزام لگا ناندر کے سپیسیل میں ہونے والی حالی اموات کسی بھی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تھاکرے نے کہا کہ ریاست کا نظام صحت ایجنٹوں پوسٹنگ کے لئے ریٹ کارڈ اور سودوں میں کمیشن اور دیگر بدونوانی کی سبب تباہ ہو چکا ہے یہ وہی نظام صحت ہے جو میرے پاس اس وقت تھا جب میں کوویڈ نینٹین و آبائے مراس کے دوران مہاوی کا سگاڑی حکومت کی خیادت کر رہا تھا تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لئے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لئے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین گرامیدہ چیف جشری صاحب انڈیا ڈی وائی چندوچوڑ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں نچلی عدالتوں میں خواتین ججوں کی تقروری میں اضافہ ہوا ہے سی جائے نے کہا کہ ایسا کسی ایک ریاست میں نہیں بلکہ ملک بھر میں ہو رہا ہے مہاراشتہ کی مثال دیتے ہوئے سی جائے نے کہا کہ وہاں ایک بڑھتا ہو رجحان ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نچلی عدالتوں میں مرد ججوں کی مقابلے زیادہ خواتین ججوں کی تقروری ہوئی ہے سی جائے نے کہا کہ یہ تمام ریاستوں میں خواتین ججوں کی تعداد زیادہ ہے ادھر ناظرین گرامی نوبل پرائز دوہزاد تینس کی نامی آفتگان کے ناموں کا اعلان روزانہ کیا جارہا آج نوبل کمیٹی نے امن کے شعبے میں بھی نوبل پرائز حاصل کرنے والے شخصت کا نام ظاہر کیا اس مرتبہ نوبل امن ایران کی نرگیس محمدی کو دیا گیا ہے جو کہ مشہور حقوق انسانی کارکن ہیں انہیں اعزاز ایران میں خواتین کی استحصال کے خلاف لڑائی اور سبی کے لئے حقوق انسانی و آزادی کے فروغ دینے کیونکہ لڑائی کے لئے پیش کیا گیا ہے اس طرح کا دعویٰ ہے ناظرین گرامی راجستان میں اصبی انتخابات کے لئے تاریخوں کا اعلان کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے ٹھیک پہلے وزیراعلہ شک گہلوت نے تین نئے اصلاح کا اعلان کر دیا یہ دوسری بار ہے جب وزیراعلہ گہلوت نے اپنے مددکار میں نئے اصلاح بنانے کا اعلان کیا انہوں نے نئے اصلاح کی فیصلے سے مطالب بتاتے ہوئے کہا کہ عوام کی مطالبہ پر کیا جا رہا ہے آلہ ستی کمیٹی نے بھی اس کا مشہورہ دیا ہے ادھر ناظرگرہ میں فری بیز یعنی ووٹ حاصل کرنے کے لئے مفت چیزوں کو دستیاب کرنے کے وعدوں پر سپریم کورٹ نے سخت رویہ اختیار کیا عدالتی عزمہ نے الیکشن کمیشن مرکز حکومت کے ساتھ ساتھ مدیب پردش اور راجستان حکومت کو بھی نوٹس جاری کیا ہے ان سبی نے ان سبی سے فری بیز معاملے میں جواب طلب کیا گیا ہے اور اس کے لئے چار ہفتے کا وقت بھی دیا گیا ہے ادھر دہری شراب پالیسی معاملے میں انفورسمنٹ ڈیرپٹر ریٹ نے عام آدمی پارٹی کے رکن راجست حبہ سنجے سنگھ کے قریبی لوگوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن شروع کر دیا ہے ایڈی نے سرویش مشرا اور ویویک تیہگی کو پوجھ گت کے لئے طلب کر لیا جنہیں سنجے سنگھ کا قریبی مانا جاتا ہے خیال رہے کہ ایڈی نے سنجے سنگھ کو بدھ کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد انہیں دہلی کے راؤس ایڈی کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے خبول کیا کہ ایڈی کے ذریعے سنجے سنگھ کی گرفتاری غیر معقول یا غیر منطقی نہیں ہے ادھر ریزور بینک کے گورنر شکتی کان داس کی خیادت میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی دو ماہی مالیاتی جائزہ میٹنگ بودھ کو شروع ہوئی ہے جمعہ کو ریزور بینک آف انڈیا کے گورنر کی جانب سے میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں کا اعلان کیا گیا ریزور بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ کو 6.5% برقرار رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہوم لون کار لون اور دیگر قرضوں کی ای 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 غیر تبدیل رہے گی دنازنگرامی شمالی کوریا نے دوس کو اسلحے کی ترسیل شروع کر دی ہے امریکہ کے نشریاتی ادارے سی بی اس نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایک امریکی باثر شخصیت کے حوالے سے جاری کردہ خبر میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور روس کے سطح ولاد مل پتین کے درمیان اسلحے کی فراہمی اور اسکری تعاون کے موضوع پر مبنی مذاکرات کے بعد پیانگ یانگ انتظامیہ نے ماسکو کو اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا ہے ادھر بتایا گیا ہے کہ لیبیا کی مشرق میں آنے والے ڈینیل توفان اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں چار سو امتیس تاریخی نے وطن محنت کش مزدور حلاق اور پانسو کارکن لاپتہ ہو چکے ہیں انٹرنیشنل آرگونائزیشن فار مائیگریشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ دس ستمبر کو لیبیا کی شمال مشرق میں آنے والے سمندری توفان اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ایک اندازے کے مطابق بیالیس ہزار پینٹالیس افراد بے گھر ہوئے اور کچھ خاندان اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں برازیل اور چین نے کل پہلی بار اپنے قومی کرنسیوں میں دو طرفہ تجارت کی ہے دو طرفہ تجارت کے دائرے کار میں چین کی قومی کرنسی یوں آن میں محصل ہونے والے ادائیگی کو براہ راست برازیلین اصلی میں تبدیل کیا گیا اور یوں پہلی بار قومی کرنسیوں کا استعمال کیا گیا ہے ادھر متحدہ امریکہ میں گیارہ سالہ لڑکے نے اپنی ماں کی بندوق سے تیرہ سالہ دو بچوں کو گولی مار دی ہے امریکی ریاست فلورڈا میں امریکی فٹبال ٹریننگ کے بعد بچوں کی درمیان بحث و تقرار ہوئی تھی اپوپکہ کی علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے میں گیارہ سالہ لڑکے نے اپنی ماں کی گاڑی سے لی گئی بندوق سے تیرہ سالہ دو بچوں پر فائرنگ کر دیا تھا ادھر شامی فوج کی جانب سے حلب صوبے کے مغرب میں واقعی زلہ داریت یزے میں کیے گئے حملے میں دو شہری حلاق اور تیرہ زخمیں ہوئے ہیں حلب کے گاؤں بسارتون میں تینہ شامی فوج ایرانی حمایت افتا غیر ملکی دہشتگت گروہوں نے حلب کے مغرب میں واقعی زلہ دریت یزے پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا اس حملے میں دو شہری حلاق چھے بچوں سمیں تیرہ شہری زخمیں زخمیں کو علاج کے لیے اسپیتالوں میں داخل کرایا گیا ہے اسرائیل میں ایک سیاہ نے مغرب ایک عجاب گھر کے دو ہزاروں سالہ قدیم مجسموں کو تورات کے خلاف ہونے کی وجہ سے توڑا ڈالا ہے اسرائیل پولیس ترجمان دفتر کی جاری کردہ تحریری بیان کی مضائف چالیس سالہ امریکی سیاہ نے مغرب ایک عجاب گھر کی مجسموں کو نقصان پہنچایا سیاہ کو ہراست میں لے لیا گیا ابتدائی تفتیش کی مطابق مذکورہ سیاہ نے مجسموں کو تورات مخالف ہونے کی وجہ سے توڑنے کا اطراب کیا ریمائنٹ کے لئے مزلم کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا ادھر سعودی عرب اور قطر نے اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں جنونی یہودی آبادکاروں کی طرف سے مسجد اقصہ میں گھسنے پر رد عمل کا اصحار کیا اور غصے کا اصحار کیا سعودی عرب کے ازات خواجہ کی جانب سے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم مسجد اقصہ پر دھاوہ بول کر اسرائیلی قبضے کی اشتیال انگیز عمل کی مضمت کرتے ہیں اس بات پر زور طریقہ کی دنیا کے تمام مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے اشتیال انگیزی ہے ادھر نازلی گرام عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ السورانی نے وزیر خارجہ فواد حسین کو ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان کے ساتھ ملاقات کا فریضہ سنپا ہے ملاقات کا مقصد سرحدی سلامتی سے متعلقہ مسائل کے حل کے خاطر دو سرفہ سیکریٹی کمیشن کو فعال کرنا ہے نازلی گرامیں آج کی بات خاص بات میں اتنا انشاءاللہ پھر آپ رہو سے ملاقات ہوگی مجھے اچازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات